گیا کے امام گج ویدھان صبح اپچنو میں انڈیئے کی اور سے پرتیاشی دیپا مانجی نے نمانکن کیا اس افسر پر کندری منتی جیتر نمانجی بھی ان کے ساتھ اپستیت رہے یہ نمانکن سمرو راجنیتک دشتی سے مہتپن ہے اور دیپا مانجی کی امیدواری سے چھتر میں انڈیئے کے پرتی چناوی گتیبیدیاں تیز ہو گئی ہے جیتر نمانجی کی اپستیتی نے بھی اس کاجکرم کو اور مہتپن پردان کیا ہے ایسے میں اس سب چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے انڈیئے نے اپنی رنیتی پر کام کرنا شروع کر دیا ایشہ نیوز کے لیے مشرف پالوی کی ریپورٹ ہم جانوں سوچیت جاتی چھتر ہے ہم وہاں سے بیڑھائک رہے دو ٹرم بیڑھائک جیتے اس وار جب دو ہزار بیس میں چناؤں جیتے تو دو ہزار چوبیس میں ہم کو استفاہ دینا پڑا اس لیے کہ ہم پالی امنٹ کے چناؤں جیت گئے ہیں ایسی اسٹیتی میں وہاں جو رکھتی ہوئی ہے اس پر ہم اپنے پتوہو دیپا کماری کو تکٹ ہم لوگوں نے دیا ہے اور دیپا کماری کوئی نئی محلہ گھرے لوں محلہ نہیں ہے یہ اپنے بچپن کال سے ہی سماجی کارجوں میں لگی رہی ہے سائیکل چلا کے اسکول جاتی تھی اور اپنے گھر کا پالن بھی کرتی تھی وہ چکیو کی چلا کر کے اور اسی کارن سے ہم اس گھر میں اس سادھی کیا کہ یہ بیوہاریک لڑکی ہے اور نہیں تو ہم اس میں منتری تھے ان کے ماتا پتا جی کو جب پرستاو ہم نے دیا تو ان لوگوں نے ایک بیٹا جیو نکالی کہ ہمرا کہ ہاں آپ لوگ سادھی کیجئے گا ہم کہا کہ ہاں ہم سادھی کریں گے تو سادھی اس لیے کیا تھا کہ یہ ایکٹیو گھر اوڑکی ہے اور اسی طرح کی بدھو ہم کو چاہیے اور آنے کے بعد یہاں پر ہمارا سنتوز جو بچہ سے سادھی ہوا اس کو ایڈکیشن میں بھی آگے بڑھایا ہے پوسٹ گریڈویٹ تک کے اس کی ڈگری ہو گئی ہے اور اسی بیچ میں یہ جیلا پرشت کا چناؤ لڑی بھاری بہمت سے جیلا پرشت کا چناؤ جیتی سدس رہی پانچ برسوں تک اس کے بعد اسی سمیں جیلا پرشت کے ادھیکس کے لیے بھی چناؤ لڑا گیا ماتر دو بھوٹ سے چناؤ ہم لوگ ہار گئے تھے دیپا ہار گئی تھی اور اس کے بعد دوسرا بار چناؤ بھی لڑی اور اس میں وہ ہار گئی کہنے کا مطلب ستت راجنیتک ایکٹیویٹیز میں دیپا کماری رہی ہے یہ کوئی گھرےڑوں مہیلہ نہیں ہے جیتن مانجی کی پتوہو ہے یا سنتوز مانجی کی پتنی ہے اس نام پر اگر اس کو پریوارک دیا جائے گا چسپا لیا جائے گا وہ بات نہیں ہے اپنا اس میں میریٹ ہے اور چناؤ امام گنج سے کافی مطلب سے جیتے گی دو دن سے ہم وہاں جیت جا رہے ہیں وہاں کلوں کا یہی کہنا ہے کہ امام گنج کے لیے یہ گولڈن پریڈ ہوگا کہ دیپا کماری جیتے گی یہ کمیلے ہوگی اس کا ہسمنڈ وہاں کا منطری ہے بیہار سرکار کا اور اس کا سلسل بھارت سرکار کا منطری ہے اس طرح سے تین تین لاب امام گنج کے لوگوں کو ملنا ہے اور وہاں کے سب لوگ یہی محسوس کرتے ہیں اس لیے وہاں کوئی کنٹیسٹ نہیں ہے بھاری بہمت سے دیپا وہاں پر کڑا ہی چھاپ سے جیتے گی چلیے 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 چ ہمارے پاپا نے وہاں ان کا سپنا تھا اس شیطر کے لئے اگر جو بھی ان کے کارکال میں ان کا کام چھوٹ گیا ہے وہ ہم پورا کریں گے اگر جنتہ ہم کو سپورٹ کرتی ہے تو امام گند جنتہ کے لئے ہم جو بھی ہوگا ارے آپ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں امام گند جنتہ کے لئے جو بھی شویدہ ہوگا ہم ابھی کریں گے اور دیکھیں ایک سنارہ موقع ہے وہاں کے لوگوں کے لئے پاپا بھارت سرکار میں کندری ہے منتری ہیں ان کے ایم ایس ایمی فنڈ سے چھوٹے چھوٹے روزگار کے لئے میلاؤں کے لئے وہاں کے لوگوں کے لئے اگر وہ سویدہ ہے تو ہم وہاں سویدہ پردان کرلنگ کے تیار ہیں دیکھیں اور جگہ بھی یہ ہوتا ہے بیٹا لڑ رہا ہے پتنی لڑ رہی ہے تو وہاں تو آپ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں کوئی سوال اب میرے ہی پریوار پر یہ سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہم کوئی انڈیے گھٹک دل کی بیٹھک ہوئی ہے اس میں میرا نام چین ہوا ہے تب ہمیں امیدوار بنایا گیا پاپا تو ابھی بولے راجنیتی میں آپ رہے ہیں جی جی بلکل جی جی لہا پارسد رہے ہیں ایک بار چیئرمین کا الیکشن بھی لڑے اس میں دو بوٹ سے ہم پیچھے رہ گئے پھر دوبارہ لڑے اس کے بعد پھر اس میں ہار گئے میرے ممی پاپا ایک سویم سے بھی سنسطح چلاتے تھے تو اس میں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ابھی جو ایس ایس جی گروپ بنتا سرکار نے یوزنہ چلائی ایس ایس جی گروپ وہ ہم خود بناتے تھے پہلے جبکہ سرکار وہ یوزنہ چلائی بھی نہیں تھی اس سمیں ہم بناتے تھے اور اس سمیں سکول بھی نہیں ہوتی تھی اس گاؤں میں لیکن ہم بچوں کے بھی جاتے تھے گریبوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے نکر ناٹک کے بادہم سے بال بیوہ کے اوپر اندویشواس کے اوپر سکچا کے اوپر سب ہم کام کرتے تھے سب ہم کام کرتے تھے